بہرحال کرونا آپ کے پاس ایک سوال تھا بلکل سوال ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں سمیر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور روچک جانکاری ہے پاکستان میں تو ہم دیکھے رہے کہ چندریان زندہ باد کے جو نارے ہیں وہ لگ رہے ہیں لیکن پہلے سوال یہ ہے کہ آخر آج یعنی کی 23 اگست کا دن ہی سوف لینڈنگ کے لیے کیوں چنا گیا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے جاننا اور آپ کے اندر اس بات کو لے کر کیروسٹی ہوگی دراصل چاند کا ایک لونر دن پرتوی کے چودہ دن کے برابر ہوتا ہے 23 اگست کو چاند پار صبح ہوگی ایسے میں سور ارجہ سے خود کو روور چارج کر سکے گا جس کا ریال اسکل موڈل 3D موڈل آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں سولر پینل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی خوج کے لیے بھی پورے چودہ دن کا وقت ملے گا جبکہ رات میں روور خود کو چارج نہیں کر پائے گا یعنی کہ اس کو انرجی اس کو طاقت نہیں ملے گی اور ساتھ ہی چاندرمہ کی بھینکہ ٹھنڈ جھیل پانا کافی زیادہ مشکل ہوگا اب چلیے ہمارے خاص ایمان کی پاس جائیں گے لیکن اس بیج ایک بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر کام روک کر رہے ہیں آپ دیکھئے چاندریان پار کیندری منتری جتندر سنگھ کا بڑا بیان سامنے آ رہا ہے لانسے لینڈنگ تک ہماری لگاتار نظر بنے ہوئی ہے یہ بھارت کو اچھائی دینے والا مشن ہے چاندریان پری یہ کیندری منتری جتندر سنگھ کی طرف سے بڑا بیان کاؤنڈاؤن پار سب کی نگاہیں ٹیکی ہوئی ہیں تو یہ بیان اور ساتھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیوں آج کا تیز تاریخ کا تیز اگست کا دن ہی سیلیکٹ کیا گیا میرے ساتھ جڑے ہوئے دنیش کمار یادوین جی پہلے ان کا پریشنہ آپ کو میں کرا دوں جو کہ انترکش ویگیان کے ایکسپارٹ اور ساتھی ساتھ ویسٹنگ سکولر ہیں امریکن یونیورسٹی میں یادویندری جی میرا سوال یہی ہے کہ جو تیز اگست کی تاریخ کے بارے میں ہر کسی کی ذہن میں سوال تھا تھوڑا اور آسان شبدوں میں اگر آپ اس کو سمجھا پائیں کہ کیوں تیز اگست کی تاریخ ہی اس کے آگے اس کے پیچھے کیوں نہیں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ تیز تاریخ کو وہاں پہ صبح ہوتی ہے اس کے پہلے اگر ہم وہاں لینڈ کرتے جلباجی کرتے تو وہاں اندھیرہ ہوتا ہے اور ہماری جو چارجنگ ہو رہی ہے سولر انرجی سے چارجنگ ہوتی ہے بیٹری تو وہ تھنڈے میں اگر اترے گا رات میں تو اس کی الیکٹرونیس خراب جائے گی اور اگر تو اسی لیے اس کو سبیرے سبیرے اٹھاتے تاکہ وہاں پہ چودہ دن کا دن ہوتا ہے یہاں پہ تو اس کو پورے کے پورے چودہ دن انرجی ملے اب ایسا ہے کہ بہت سارے مشن جیسے لونر 25 تھا وہ پورے ایک سال چلتا ہے اور آپ کو بتا دوں ہمارا ایک مشن یو ایس کا ہے وائجر وہ پچھلے 47 یار سے وہ ٹرائیول کر رہا ہے اور اس کی بیٹری کتم نہیں ہو رہی اس کی بیٹری چلچ جاری تو یہ کیا رہی سے اور شاید وہ ہمارا بھی بیٹری بھی تیار ہے اس کو کہتے نیوکلر بیٹری ہوتی ہے یا نیوکلر ہیٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر ایک آئیسوٹوب ہوتا ہے وہ ڈی کے جب ہوتا تو ٹیمپریچر کرتا ہے تو جو ایلیٹرونک باکس ہوتا ہے جس کے اندر ایلیٹرونک چپ سوڑ رکھا رہتا ہے وہ ہیٹ ہوتے رہتا ہے وہ ہم اس مشن میں نہیں کر پا رہے ہیں وہ ابھی اس کا پروٹوٹیپ بن چکا ہے باہرک کے ترو اگلے مشن میں وہ رہے گا تو ہم ایک سال کیا دو سال پانچ سال کا ہمارا مشن چل سکتا ہے آج کی تاریخ میں جیسے رات ہوگا چودہ دن کے بعد وہ ٹیمپریچر مائنس ہنڈرڈ ان ففتی ہوگا اور ایلیٹرونک پورا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی ہے خریصہ ٹھیک تو دیکھئے پاکستان کی سرزمین سے بڑے مزدار کمنٹس آ رہے ہیں اور اسی لیے ہم آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں لیکن اس بیجے کا اہم خبر ہے چندریان کی لینڈنگ پر کیندر کا نردیش آئی آئی ٹی آئی ایمز میں سپیشل سیشنز رکھا جائے یونیورسٹی میں بھی لینڈنگ دکھائی جائے سبھی اچھ شکشہ سنستان الگ سے اس پر سیشنز رکھیں تمام جو دیش کے آئی آئی ٹیز ہیں آئی آئی ایمز ہیں ان کو یہ نردیش دیا گیا ہے کہ وشو دیالے میں اور تمام اچھ شکشہ سنستانوں میں لینڈنگ دکھانے کے پربند کیے جائیں لیکن ہم نے ذکر کیا پاکستان کا پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے یہ ہم نے آپ کو سنایا حیات خان صاحب کمنٹس تو کئی طرح کے آ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے حیات خان صاحب سے لگتا ہے ہمارا سمپرک کٹ گیا ہے خالد بنحاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خالد صاحب آپ نے سنا ہوگا پاکستان سے جو کمنٹس آ رہے ہیں اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ پاکستان کی ناکامیابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ چینی مال پر بھروسہ کرتے ہیں دیکھیں یہ جن لوگوں سے آپ کمنٹس لے رہے ہیں یہ نہ تو ایکسپرٹ ہیں نہ ہی ان کی اس حوالے سے تو جانکاری ہے تو اگر آپ سائنس کے موضوعات کو عام عوام کے ساتھ دسکس کریں گے تو ان کو تو نہیں پتا گئی یہ کون سی تکنالوجی یوز کر رہے ہیں ہمیں بھی اس حوالے سے تو زیادہ شدفت نہیں ہے لیکن جو ایکسپرٹ لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں ان سے بتائیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے جانکاری دے سکیں گے باقی جہاں تاکار کے مشن کی بات ہے ہم بالکل خوش ہیں پاکستانی قوم خوش ہے اور ایک دعا اور بھی کرتی ہے کہ آپ چاند پہ تو اتر گئے ہیں اور اتر جائیں گے انشاءاللہ لیکن زمین پہ رہنا بھی سیکھیں اور زمین پہ رہنے کے لیے اچھی ہمسائیتی ضروری ہے یہ میرا آج کے لیے ایک بہت اہم تغام ہے اس پہ میں کیونکہ آج آپ کی خوشی کا دن ہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ دعا ضرور کر سکتا ہوں اس خوشی کے دن آپ کیا یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھے پڑوسی کی بھومی کا نبھائے گا آنے والے وقت میں بالکل ہم یہ ہم وعدہ بھی وعدہ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے یہاں کے عوام جو ہیں وہ آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں آپ ہمارے نیشنل میڈیا چینل کو دیکھیں آپ کو کسی جگہ پہ چوبیس گھنٹوں میں انڈیا کے خلاف اس طرح کا پاپوگانڈا نہیں ملے گا اس طرح آپ کا نیشنل میڈیا کرتا ہے